ہلو ہلو ان ویلکم باک ٹو آ چینل لیلہ انہانی بلوگز گوڈ مارننگ بان دیا کیسے ہیں آپ لوگ اسلام علیکم الحمدللہ لیلہ اور میں ایک دم ٹھیک تھاک آپ لوگ بتائیے کیسے ہیں اچھا جی ابھی بج رہے ہیں صبح کے پونے نو میں اٹھ چکا ہوں لیلہ اپنے آفیس جا چکی ہے لیلہ کو سات بجے آفیس پہنچنا ہوتا ہے مجھے دس بجے ریسٹورانٹ پہنچنا ہوتا ہے تو میں تقریباً اٹھتا ہوں صبح ساڑھے آنٹھ پونے نو بجے تک خیر بہار ابھی ہو رہی ہے کافی دھوپ ہوئے ہوئے دھوپ تو کافی ہو رہی ہے خیر ویڈیو بنانے کا ایجنڈا اچھا جی ویڈیو بنانے کا ایجنڈا یہ ہے کہ کافی ٹائم پہلے مجھے کچھ لوگوں نے بولا تھا کیا تمہارا ڈیلی روٹین کیا ہے تو میں نے وربلی تو سب کو بتایا ہے میں نے آپ لوگ کو بھی بتایا ہے لیکن میں نہ سوچا کہ میں آج دکھاؤں آپ لوگوں کو کہ یہاں لائک تقریباً ہمیں پاس اچھے مہینے آلموس ہو چکے ہیں تو جو میرا ڈیلی روٹین ہے وہ کیا ہے وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں تو اس ویڈیو میں جو بھی میرا آج ڈیلی روٹین رہے گا جو عموماً رہتا ہے وہ میں آپ لوگ کو دکھاؤں گا باقی یہ چیز پہلے سنی تھی کہ یورپ کی لائف کافی تیز ہوتی ہے فاسٹ ہوتی ہے اور بلکل ایسے ہی ہے تو اس فاسٹ لائف میں اس تیز اس میں کہہ کہتے ہیں اس کی لائن میں لگے ہوئے ہیں مینج کر رہے ہیں بیلنس کر رہے ہیں لیکن اللہ اللہ سلولی سلولی گریجولی سٹیپ بے سٹیپ ساری چیزیں جیسے ہوتی رہتی ہیں اگر آپ کنسسٹنس رہیں کنسسٹنس نہیں کہہ رہو کنسسٹنس رہیں تو خیر چلیں آپ لوگ کو دکھاتے ہیں کہ میرا دیلی ریوٹین کیا ہے اور سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو ویڈیو کو جن لوگوں نے اس چینل کو سسکرائب نہیں کیا وہ لازمی سسکرائب کریں ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے بلکل ہے چینل سٹارٹ کرتے ہیں ابھی تو سب سے پہلے میں جاؤں گا نہانے شاور لوں گا اور شاور کے بعد پھر میں ریڈی ہو کے ناشتہ بناؤں گا تو تب تک کے لیے سٹیئر ٹون تو بس میں یہ سینڈج بنایا ہے ناشتہ کروں گا اور پھر ہم نکلیں گے سٹیشن کی طرف تو ہم گھر سے نکل چکے اب جا رہے ہیں سٹیشن سٹیشن یہاں سے ہے میرے جو میرا گھر ہے اس گھر سے سٹیشن تقریباً ساعت سے آٹھ منٹ کی وارک پر ہے دکھاتا ہوں دیکھیں موسیقی 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 اچھا جی بوئیز تو ہم پاک چکے ہیں اپنے سٹیشن سنترا کی سٹیشن یہاں ہم یہ سٹیشن کو اپنا گراس کریں گے پھر اس کے باد تقریباً دس منٹ کی باک ہے جہاں پر ہے ہمارا ریشکرون اچھا جی کافی لیٹ ہو گیا ہے دس بچ کے تین منٹ ہو گیا ہے اور میں بس ابھی ابھی بہنچا ہوں یہ ہے ہمارا چینجنگ روم یہاں ہم کرتے ہیں چینج اور بس میں بھی چینج کروں گا اور پھر جاؤں گا اوپر اپنی پرپیشن کے لیے اچھا جی صبح کے بجرے ہیں دس بچ کے دس منٹ میرے پاس ساڑھے گیارہ بجے تک کا ٹائم ہے جس میں مجھے ساری پرپیشن کرنی ہے آنٹا کھول کے دیکھتا ہوں ایک دو تین چار چار ٹرے یہاں پڑی ہیں ایک ٹرے یہاں پر ہے مطلب پانچ اور اوپر دو ساتھ مجھے آنٹا بنانا پڑے گا جو جو کٹنے کی چیزیں ہیں وہ میں سب لے کے آ گیا ہوں سجادی میں نے اپنے ٹیبل پہ اب ان کو کٹنا شروع کرتے ہیں 1 2 3 start موسیقی 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 ہی ہے اچھا جی تو میں نے اپنا لنچ ریڈی کر لیا یہ کوکٹیل ہے سمجھے بیسکلی اوکٹوپس بنا تھا اوکٹوپس مجھے پسند نہیں میں نے کھایا لیکن مجھے پسند نہیں ہے تو میں نے کیا کیا اس کے سب سے جو نیچے جو ہے وہ چکن ہے اس کے اوپر سیلڈ ہے پھر تھوڑے سے رائز ہے پھر تھوڑا سا یہ سوپ ہے اس کو مکس کر کے کھائیں گے اللہ ہی حافظ ہے کیا ہوگا اچھا جی تو برے ختم ہو گئی میں نے کھانے کھا لیا اپنا پھر ہم نیچے بھاگ رہے ہیں کیونکہ بارہ بج گئے ہیں اور اورے زانہ سٹارٹ ہو گئے ہوں گے بارہ بج گئے ہیں اور کام ہو گیا ہے پھر سے سٹارٹ کبھی دو بیزہیں گے کبھی چار کبھی چھے کبھی یاٹ کبھی دس تو لیٹس رول اٹ بارہ بجانب کبھی چھے کھے اٹھا موسیقی 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 باہر Möglichkeit ایسا تو یہ ہے روٹین بھالوں کی طرح پوشویں ایسا ایسا یا جو ہے موسیقی اتنی عادت نہیں تھی پہلے کیونکہ عویس کی بات ہے پہلے کچھ اور کرتے تھے لیکن یہاں ہیں تو بسکلی یہاں پہ یہ لوگ یوسٹو ہوتے ہیں اور مشینوں کی طرح کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں جلن ہونے کی بوشش کرنے باقی مزہ آتا ہے ایسا نہیں کہ نہیں مزہ آتا لیکن الحمدللہ all is fine all is good so far خیر ابھی بجے ہیں پہلے پانچ میرا کام چلے گا ساتھ ویر تک سٹے ٹونڈ میں ہزارا ایک سکون کی سگریٹ بھی لوں پھر ملتے آپ سے اچھا جی سین یہ ہوا ہے کہ سوس ختم ہو گئی ہے چھ بج گئے ہیں ایک گھنٹا ہے میں نے بلا سوس بنا دوں ایسا نہیں ہو رات کو سوسی ختم ہو جائے تو یہ پوری بالٹی میں سوس بنتی ہے اس میں میں نے نمک اور شگر اور اولیوائل ملا لیا ہے اب دلے گا اس کے اندر لسم سوس کے جو انگریڈیونس ہیں وہ آل موس ریڈی ہیں بس اس کو اب ہم کریں گے گھرائینڈ اچھا جی پیزا سوس ہو گئی ریڈی اب اس کو کریں گے ہم بند اس پہ لگے گی یہ ٹکٹ اسے لگے ہوتی ہے اس کو اسے لگے ہوتی ہے دھیڑ اور اس کا نام ہے ہلو ہلو ویلکم باک کو آجینل بیرا ہیزانی بلانگ سے چھتی سوا سات بج گیا ہے چھتی ہو گئی ہے سات بج ہو نہیں تھی لیکن کام اتنا لگا باتا اتنا لگا باتا کہ یا لب دو جاتی ہے خیر all is well چھٹی ہو گئی ہے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کل آج ہے ٹھرز دیں اور کل ہے میری چھٹی تو رام سے چھٹی بنائیں گے چھٹی چھٹی دوسری چیز یہ ہے کہ آج ہمیں ٹپ بھی ملئی ہے تو جب ٹپ ملتی ہے تو اور مزا آتا ہے تو خیر بس ابھی چینج مینج کریں گے موہات وغرد ہوئیں گے طریقے سے پھر نگلیں گے اپنے گھر کیلئے ہیلو ہیلو ویلکم بیک اچھا جی میں ریشترون سے فری ہو گیا تھا سات بجے جب میں نکلا تو پھر لیلا کی کال آگئی لیلا کے بعد امی کی کال آگئی تو ان سے بات کرنے میں لگ گیا پھر میں نے کوئی ویڈیو بنانی سکا فلال گھر آگیا ہوں الحمدللہ بھی بج رہے ہیں آٹ سوا ہاں سوا آٹ ہو رہے ہیں بھی کچھ چیزیں لینے تھی وہ لے لی مانا باقی یہ تھا میرا ڈیلی روٹین لیلا ابھی کچن میں کھانا بنا رہی ہے مجھ سے بہت لوگ پوچھ رہے تھے کہ اپنا ڈیلی روٹین شیئر کرو تو یہ تھا بھائی ڈیلی روٹین ہیکٹک ہوتا ہے لیکن الحمدللہ عادت ہو گئی ہے تو ہم آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا کمنٹ میں ضرور کر کے بتائیے گا اور فلال یہ ویلوگ کو ہم کلوز کرتے ہیں ابھی کھانا کھائیں گے پھر سو جائیں گے تو ایسا اور کچھ نہیں ہے پھر کل انشاءاللہ چھٹی ہوگی تو پھر انشاءاللہ نیا ویلوگ بناوں گا اور جن جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں ہی کیا وہ لازمی سبسکرائب کریں آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں چاو